جی اس وقت میں موجود ہوں بہاولپور پریس کلم میں یہاں پر ایک پریس کانفرنس جو منکت کی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ ایف آئی اے کا ایک کارگوں جنہوں نے ایک فیملی کو یہاں پر تریٹ کیا سننے میں یہ آیا ہے کہ ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں جان کا خطرہ ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ آخر ماجرہ کیا ہے پریس کانفرنس کرنے کا اور یہ آج آنے کا مہم کیا کہیے گا جی اس وقت جو ہے مجھے ایف آئی اے کے انسپیکٹر مشہود جمیل سے اپنی جان کا اپنی اور اپنی فیملی کی جان کا بہت خطرہ ہے کیونکہ ایک تو وہ اس کا اپنے ناجائز وہ اثر رسوخ استعمال کر رہا ہے اپنے عودے کا دوسرے یہ ہے کہ جب اس نے پولیس آئی ہے موقع دیکھنے کے لیے تو اس نے جس طرح پولیس پہ حملہ کیا ہے اس نے پولیس پہ کلہاریوں سے چاکو سے پولیس کو گملوں سے تو وہ پولیس پہ جو آدمی حملہ کر سکتا ہے تو ہم خواتین اس کے سامنے کیا چیز ہیں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا آپ کے گھر میں موجود پولیس والوں کو جب پولیس موقع دیکھنے آئی ہے تو میں ہمارے گھر میں ہماری آنکھوں کے سامنے پولیس پہ اٹیک کیا گیا اور اگر جو آدمی پولیس پہ اٹیک کر سکتا ہے آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا دلیر اور کتنا بڑا مجرم ہے اٹیک کرنے کا مقصد کیا ہے جائدائیت کا مسئلہ ہے یا کوئی گھرے لوگ پرنے چاہتے ہیں ہم نے جہدائیت اٹیک کرنے کا یہ مقصد تھا اور ہم پہ سارا حراس کرنے کا کہ ہم یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں اور ان کو قبضہ دے دیں وہ جہدائیت جو ہماری والدہ نے انیس سو اٹھاسی میں ہمارے نام کی تھی ہاں جی انہوں نے پورے گھر میں سے ہمارا کافی قیمتی سامان ہے ون ملین کے قریب ہے پولیس کے پاس لسٹ ہے جو وہ ہمارا سامان لے گئے یہ بتائیں کہ پولیس تو آپ کی مدد کے لیے پہنچ رہی ہے ان کے ساتھ ہے نہیں پولیس تو جی نہ میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ ہے نہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ پولیس ان کے ساتھ ہے پولیس بالکل نیوٹرل ہے پولیس کسی کے ساتھ نہیں ہے ہم نے اپنا پچھا دیا پولیس نے ایف آئی آر کارٹ دی وہ موقع روٹین میں ہوتا ہے پولیس موقع دیکھنے آئی آپ نے سوالی پریس کانفرنس کرنے کا مقصد کیا تھا آپ میرا پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے ایک تو یہ کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ سب لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ سب کو پتا چلے دوسری بات یہ کہ جس وہ شخص جو ایف آئی اے کا انسپیکٹر ہے مشہود جمیل وہ جو ہے جس نے پولیس پہ اتنا زبردست حملہ کیا ہے اب وہ ریمانٹ پہ ہے ایک دو دن میں باہر آ جائے گا تو باہر آنے کے بعد ہم سب خواتین ہیں اور میرے بھائی جو اس گھر میں رہتے ہیں ان کی عمر اسی سال ہے تو ان کا نام شوکر جمیل ہے وہ ریٹائرڈ چیف انجینئر بلڈنگ ہیں تو وہ ایک بڑے انسان اور ہم یہ تمام آپ کے سامنے خواتین ہم کیا چیز ہیں جس نے پولیس کو نہیں چھوڑا میری حکومت سے یہ اپیل ہے کمیشنر صاحب ڈپٹی کمیشنر صاحب آر پیو صاحب اور ڈی پیو صاحب سے میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے تحافظ کا کوئی انتظام کریں جی بالکل یہاں پر خاتم کا کہنا تھا کہ ہمیں تحافظ دیا جائے ہمیں جو ساری بہنیں ہیں اور ایک ہمارا بھائی جن کے عمر بھی بتائی گئی اور ان کو بتائی جاتا ہے کہ ہمیں جان کا خطرہ ہے یہ آخر معاملہ کیا ہے ہم یہاں پر تھانا کینٹ کے ایس ایچو سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے ان سے بھی ہم جانیں گے کہ آخر یہ ان کے تھانے کی حدود میں جو واقعہ ہوا ہے اصل میں یہ بجا کیا ہے انہوں نے اپنا موقع دیا اور ہم ان سے جا کے بات کرتے ہیں جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں تھانا کینٹ میں ایس ایچو فران صاحب کے ساتھ ان سے جانیں گے کہ انہی کے ایری میں جو ایک واقعہ ہوا جو خاتون نے ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں جان کا خطرہ ہے اور ملزیمان بھی گرفتار ہو چکے ہیں آخر یہ واقعہ کیا ہے تو تفصیل جانیں گے فران صاحب سے سر یہ کیا واقعہ ہے جی بالکل یہ ٹرسٹ کلونی کے اندر ایک پائنیز لوج کے نام سے ایک بنگلہ ٹائپ گھار ہے تو ان پہ دو پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں دائیں طرف جو ہیں وہ مشہود اینڈ شاہد جمیل صاحب بیٹھی ہیں دوسری طرف سبیہا بیگم اور ان کی بہنیں اور ان کے بھائی وہ بیٹھی ہیں دونوں کے راستے علید علید درمیان میں ایک شمشاد نمی عورت رہتی تھی اس کا پورشن تھا وہ جو دونوں پورشنوں کے ساتھ کنیکٹ تھا وہ ہو گئی فوت اس فوت ہونے کے بعد مشہود ان شاہد جمیل وغیرہ نے وہاں کوشش کی ان کی نیت خراب ہوئی تو انہوں نے کوشش کی کہ اس پورشن کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں تو جب یہ انہوں نے ایسا کیا دروازے کھڑکیاں توڑ کے تو انہوں نے اپنا وہ پورشن ملا لیا تو یہ سبیہا بیگم اور شوکت جمیل جو کہ چیف انجینئر ریٹائرڈ ہیں اور سیٹیزن ہیں سینئر سیٹیزن ہیں تو انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ ہم بھی وارث ہیں ہم بھی اس جہدات پر بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہم نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کیا ہم عدالتوں میں ہمارے کیس چل رہے ہیں اس کے مطابق چلیں گے تو آپ ان کو منع کریں بالکل یہ ان کا رائٹ بھی ہے پھر اس کے اوپر جب ہم نے موقع دیکھا اور افسران کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا تو اس پر ہم نے ان کی ایف آئی آر درج کی جو کہ ایف آئی آر نمبر دو سو تین سو اٹھارہ بٹا بیس ہے جس میں افینسز ہیں چوری کے بھی ہیں اور قبضے کے اٹیمٹ کے بھی ہیں تو وہ ہم نے کیا تو ان کی پھر مسلسل کال آئیں کہ وہ تو کام ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے تاہم پھر بھی وہ آہستہ آہستہ سے اندر سے کھڑ کے اندروازے توڑ رہے ہیں تو جب پولیس نے سپانڈ کیا تو ان کے لوگ واقعی وہاں پہ کام کر رہے تھے تو ہم نے ان کو کام کرنے سے منع کیا ان کو یہی کہا کہ کانڈلی آپ تھانے آئیں اور اپنا میٹر حل کریں یا عدالتوں میں جیسے آپ کے کیس چل رہی ہیں ان کو فیس کریں تو اس پر وہ مشتہل ہو گئے انہوں نے پولیس کے اوپر اطلب کے کوشش کی حملے کی پھلہاڑی اٹھا کے ماری اے اے ایس اے سوہیل صاحب ان کو تو اللہ کا شکر ہے وہ ہماری بچت ہو گئی تم اس کے اوپر ہم نے علیدہ ان کے خلاف مقدمہ دارش کی اب جہاں تک تحفظ کا سوال ہے تو قبضے کے بارے میں تو ہماری ڈی پیو صاحب کی انتہائی سخت پولیسی ہے کہ قبضہ نہ ہی پولیس نے کوئی کرانا ہے اور نہ ہی کوئی چھڑانا ہے جو جیسے ہے ویسے ہی رہے گا سٹیٹس کو ہمیشہ مینٹین رہے تو ہم بالکل ہماری زیرو ٹولرنس ہے پورے میرے تھانا کینٹ کے ایریے میں کہیں بھی کوئی اگر اینٹ بھی کسی نے کوئی رکھی ہے تو میں اس کا رسپانسیبل ہوں کہ یہ قبضہ نہ میں کرنے دوں گا نہ میں ہونے دوں گا سر صحیح کہتے ہیں جیسے کہ خاتون کہتی کہ وہ تحفظ فرام انس کو کرنا چاہیے جیسے کہ پہلے آپ لوگ سب اٹیج ہیں انتظامیہ بھی اور پولیس بھی پولیس کے اوپر بھی وار کیا گیا سر اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ خاتون کہتی کہ جوسری جو پارٹی وہ ذرا امیر ہے نہیں امیر غریب کی کوئی ایسی بات نہیں ہے باقی رہ گی تحفظ کی بات تو ملزمان تو ارسٹ ہیں ہمارے پاس ہیں تو جو ہمارے پاس قانونی اختیارات ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف بھاری شوٹی بونڈ کا ان کو پابند کرا رہے ہیں تاکہ یہ آپس میں پھرنا لڑیں عدالتوں میں ہم نے وہ شوٹی اپنا جو کلندرہ جات ہیں شوٹی بونڈ لینے کے مسلسل میں ان کے خلاف یہ کاروئی کرتا رہا ہوں گا تاکہ لنڈرڈ ایریا موجسٹریٹ ان کو ایسے ایسے بونڈ ان سے ڈیمانڈ کریں جو کہ ہیوی بونڈ ہوں تاکہ وہ دالتوں کو اشور کریں کہ ہم کبھی نہیں لڑیں گے ہم کبھی نقصان نہیں پچھیں گے کیونکہ یہ ایک ہی فیملی ہے تیسرا تو ان میں کوئی ایسا ہے نہیں سب اپنے بہن بھائی ہیں پھپی ہیں مامو ہیں آپس میں لگتے ہیں تو میری ان سے یہی ہے کہ اگر یہ لڑیں گے تو ہم پھر اسپانڈ کریں گے اگر یہ پورا مند شہری بن کے رہیں گے تو ہم اپنا جو ہمارا اصل کام ہے چوروں ڈرکیٹوں کو پکڑنا اور لوگوں کی جان مال کا تحفظ کرنا تو ہم وہ اس میں کریں گے تو میری ان کو یہی ہے کہ اگر یہ آپس میں پورا مند رو کر رہیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کوپریٹ کریں گے بہت شکریہ جیسے کہ یہاں پر ایسے شفران صاحب نے بتایا جو ان کے جرمانے وہ لگانے کی بھی کہا جاتا ہے کہ تحفظ کے لیے جو بیک اپ ہم نے ان کو دے رہے ہیں کہ انہی کی فیملی کا جو میٹر ہے اس کو سالف کرنے کے لیے آپ نے دونوں پارٹی کی جو بات چیت سنی آپ نے دیکھا خاتون نے بھی بتایا کہ ان کو جان کا خطرہ ہے یہاں پر ایسے شفران صاحب نے کلیر کر دیا کہ ہم جو ہیں ان کے ساتھ ہیں بیک اپ دے رہے ہیں اور اس مسئلے کو حل کروا رہے ہیں جی